تو جناب گولڈن بوائے نیرد چوپڑا نے اسٹری کریئیٹ کر دی ہے اور یہ بندہ بھائی صاحب پیچھے سے لکھوا کے لیا ہوئے اپنی قسمت میں کہ جب بھی گولڈ میڈل کے اوپر کوئی مقابلہ ہوگا وہ گولڈ میڈل میرا ہوگا ایک بار پھر سے نیرد چوپڑا نے انڈیا کے لیے گولڈ میڈل جیت لیا ہے اور کیا کمال کا تھرو کیا ہے نیرد چوپڑا نے اگر دیکھا جائے تو جیولن میں بھائی صاحب یہ بندہ لکھوا کے لیا ہوئے کہ ملت سے بہتر کوئی نہیں کرے گا آج پھر اگر دیکھا جائے تو نیرد چوپڑا نے 88.88 میٹر کا تھرو لگایا اور بلکل سب کو حیران کر کے چھوڑ دیا اور اگر دیکھا جائے تو ہمارا پاکستان کا عرشد ندیم بدقسمتی کے ساتھ عرشد ندیم انجرڈ ہوگئے تھے اور رول آؤٹ ہوگئے تھے لیکن وہ اگر ہوتے تو کم آز کم نمبر دو بے تو آنا ہی تھا انہوں نے ہمیشہ کی طرح لیکن جو بدقسمتی ہماری اور عرشد ندیم کی وہ اس مقابلے سے پہلے انجری کے باعث رول آؤٹ ہوگئے تھے لیکن عرشد ندیم کے لئے اب ایک اور بڑا مسئلہ یہ آ چکا ہے کہ اب صرف نیرد چوپڑا نہیں بلکہ جو عرشد ندیم ہے نا ان کا مقابلہ بھائی صاحب کشور کمار کے ساتھ بھی ہوگا جو نمبر دو بے جو بندہ آیا نا بھائی وہ بھی انڈیا کا ہے بھائی کشور کمار نیرد چوپڑا نے 88.88 کی جو ہے تھرو لگائی ہے اور کشور کمار کی اگر بات کریں نا 87.5 یعنی کہ نیرد چوپڑا کے کلوز کلوز تو اب نیرد چوپڑا تو دور کی بات ہے عرشد ندیم کو پہلے مقابلہ کرنا پڑے گا کشور کمار کے ساتھ کیونکہ کشور کمار بھی جو اب اس لسٹ میں آ چکے ہیں ویسے عرشد ندیم شاید ہوتے وہ نمبر دو پہ آ سکتے تھے لیکن اس طرح اگر دیکھا جائے تو ان کی بدقسمتی ہے وہ نہیں تھے اور عرشد ندیم کے نو انہیں کے بعد کشور کمار جو اب نمبر دو پہ آ چکے اور تیسرے نمبر پہ جاپان کے ہیں بھائی جو نے 82 شہریہ 6 کجھ کی لگائی ہے بھائی اور اگر دیکھا جائے تو انڈیا اس طرح ہر جگہ پہ حکومت کر رہا ہے اگر یہ کہا جائے کچھ کم نہیں ہوگا اور یہ نیرد چوپڑا جو ہیں ان کو گولڈن بوائی کا نام ویسے ہی نہیں دیا گیا بھائی سب یہ بندہ گولڈ میڈل کے علاوہ بات ہی نہیں کرتا ہے اور جیولن میں سب سے بہترین اگر کوئی تھرو کرتا ہے نا بھائی وہ ہے نیرد چوپڑا یہ بندہ ہمیشہ تیار ہوتا ہے بھائی اور گولڈ میڈل ہی ہمیشہ جیت کے لاتا ہے بھائی اور ایک بار پھر سے اور اس ٹائم اگر دیکھا جائے تو انڈیا تیرا سی میڈل جو آپ انڈیا جیت چکا ہے اور اس لسٹ میں انڈیا کی ٹیم چوتھے نمبر پہ ہے پاکستان ٹاپ ٹین میں بھی نہیں آ رہا ہے ٹاپ ٹین میں بھی پاکستان کا نام نہیں آ رہا اور یہ ایشین کے لیے بہت بڑی بات ہے انڈیا جو ہے وہ اس لیے چوتھے نمبر پہ آ رہا ہے تو انڈیا جو ہے وہ ایشین گیمز میں راج کر رہا ہے اگر یہ کہا جائے کچھ کم نہیں ہوگا اور بلکل جو ہے اس سے پہلے انڈیا کی ومنز نے بھی جو ہے وہ گولڈ میڈل جیتا تھا اور آج جو ہے وہ نیرد چوپڑا نے پھر سے اگر دیکھا جائے تو گولڈ میڈل جو ہے وہ جیولن تھرو میں جیت لی ہے اور اگر دیکھا جائے تو بلکل جو ہے وہ گولڈ میڈل کی بارش ہو رہی ہے انڈیا کے اوپر اگر یہ کہا جائے کچھ کم نہیں ہے اس سے پہلے کامن ویلتھ گیمز میں بھی ہم نے دیکھا وہاں پر بھی جو ہے انڈیا ہی چھایا رہا اور یہاں پر بھی جو ہے وہ اپلیشن گیمز میں انڈیا کا ہی جو ہے راج چلتا ہوا نظر آ رہا ہے بہرحال نیرد چوپڑا یار یہ بندہ یعنی کہ کہاں سے کہاں یہ بندہ چلا گیا اور اگر دیکھا جائے تو اب تو ان کے فین فالنگ اتنی ہو گئی ہے اتنے ایڈز ان کو ملتے ہیں ان کے آپ بھی نیرد چوپڑا ایک الگ کی جو ہے وہ نام بن گیا بھائی صاحب ایک برینڈ بن گیا ہے انڈیا کا اگر یہ کہا جائے کچھ کم نہیں ہوگا بہرحال انڈیا کے جو بھی دوست دیکھ رہے ہیں آپ کو مبارک باد اور نیرد چوپڑا کو بھی مبارک باد بہت اپنے ملک کا نام جو ہے یہ روشن کر رہے ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اتنی بلندیوں کو بڑے جو آپ آسانی کے ساتھ جو آپ چھوتے رہتے ہیں اور پھر جو آپ اپنے کنٹری کا نام جو ہے روشن کرتے ہیں تو نیرد چوپڑا نے بھائی دل جیتا ہے گولڈن وہ آئے اس بندے کو کیوں کہا جاتا یہ اس نے ایک بات پھر سے جو ہے ثابت کر دیا ہے تو بھائی صاحب پراؤڈ مومنٹ ہے انڈیا کے لیے اور نیرد چوپڑا کے جو فینس ہیں ان کے لیے نیرد چوپڑا کی جو فیملی ہیں ان کے لیے اور اگر دیکھا جائے تو عرشد ندیم کے لیے تھوڑا برا فیل ہو رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ اس مقابلے سے پہلے ہی جو ہے وہ رول آؤٹ ہو گئے تھے تو چلیں کیا ہو سکتا ہے بہرحال ایک دن آئے گا کہ عرشد ندیم بھی جو ہے وہ اپنے ملک پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتیں گے ٹھیک ہے تو اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اس کے بعد ورلڈ کپ کی اگر بات کی جائے تو ورلڈ کپ کل سے لے کے شروع ہو رہا ہے اور جو ہے وہ آج کپٹنز ڈے تھا بھائی صاحب اور جب ان سے سوال پوچھا جا رہا تھا بڑے جو ہے ڈیلے ڈیلے آرام کے ساتھ بہوما جا جواب دے رہا تھا اور لگی رہا تھا یار کہ یہ جو ہے اس سے نیند چڑی ہوئی ہے پتہ نہیں جب سے انڈیا میں آیا ہویا ہے سویا ہی نہیں ہے بھائی لیکن بہوما بڑا یعنی کہ میم بن گئی ہے بھائی ورلڈ کپ شروع ہونے سے پہلے ہی اس کی اور بلکل جو ہے سارے جو آپ اپنی موج مستی میں لگے ہوئے تھے اور بہوما صاحب یہ جو ہے سو رہے تھے بلکل جو ہے مزے کے ساتھ اس نے اپنی جو ہے نیند پوری کیا ہے جب جو ہے وہ آواز دے رہے تھے نا روی شاستری تو بہوما کو ترہ نکل رہا تھا ترہ آپ کو پتہ ہے کہ ترہ کیسے نکلتا ہے یہ ایسے ترہ نکل رہا تھا پھر وہ جواب دے رہا تھا بہرحال جو ہے بڑا فنی سا جو ہے سین ہویا ہے بہوما کے ساتھ اور کیا بولوں میں بہرحال اس پر آپ کی کیا رایا ہے وہ آپ نے بتانا ہے باقی نسیم شاہ کی جو ہے وہ آپ کو بتایا کہ سرجری ہوئی ہے اور بڑا جو ہے وہ سیڈ مومنٹ بھی بیچ میں آیا کہ وہ رو رہے تھے اور جب وہ تھوڑا ہوش میں آیا اپنی ماں جو ہے ان کی جو ہے اس دنیا میں نہیں ہے اب ان کو جو آوازیں دے رہے تھے اور آنسو ان کے بیہر رہے تھے مجھے دیکھ کے بڑا یہ نہیں کہ جو ہے وہ مجھے بھی رونا آیا یار اور دکھ ہوا کافی سارا بہرحال ہماری دعا ہے یار کہ نسیم شاہ کو جو ہے سبر بھی آئے اور جو ہے وہ جلدی سے جلدی فٹ ہو جانے پاکستانی ٹیم کو بھی جائن کریں اس کے بعد جو آج جو ہے میٹنگ ہوئی ہے کپتانوں کی اس میں بابر آزم آپ کو بتایا کہ ہیدراباد اور ہیدراباد سے بابر کو جو ہے وہ احمد آباد کے لیے جانا تھا تو جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو ایک پرائیویٹ جیٹس جو ہے بیجا گیا بابر آزم کے لیے سپیشلی بابر آزم کو ہیدراباد سے جو ہے احمد آباد لے جانے کے لیے جس پر جو ہے وہ بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے بسی سی آئی کو بھی اور انڈیا کو بھی ظاہر آپ کو معلوم ہے کہ بابر آزم جو ہے وہ اہدراباد سے احمد آباد جانا تھا انہوں نے تو کچھ تو ہونا ہی تھا تو بڑا اچھا جو ہے بابر آزم کو رسپیکٹ دی گئی ہے اور بڑا یعنی کہ اچھا لگائی ہے سارا سین دیکھتے کہ آپ دیکھیں بہت سار لوگ ہوتے ہیں نیگٹیویٹی پھلاتے ہیں بہت سارے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو ظلیل کرنے کے چیکر میں ہوتے ہیں لیکن یہاں پر ایسا سین دیکھنے کو نہیں بھیلا بابر آزم کو رسپیکٹ دی گئی ہے بڑے آرام کے ساتھ بابر آزم نے جو ہے سفر کیا اس کے بعد احمد آباد میں جب پہنچے وہاں پر جو ہے ایونٹ ہوا بڑی اچھی اچھی باتیں کی ہیں سب نے رویٹ شرما نے بڑے زبردست قسم کی باتیں کی ہیں وہ لگ بات ہے کچھ جنرلیسٹ ایسے بھی بیٹھے ہوئے تھے بیچ جن کو شاید سوال پوچھنے کا پتہ ہی نہیں تھا رویٹ شرما نے ان کو بولا بھی ہے رویٹ شرما نے بولتے نہیں ہوتے ہیں ارے کیا جواب دوں وہ بڑا اچھا مجھے تو اسی طرح سے انہوں نے بولا تو بارال جو ہوتے ہیں کچھ لوگ آئی سی سی کے بھی ہوتے ہیں بی سی سی آئی کے بھی پی سی بی کے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ایسے ہی بیچ میں کود جاتے ہیں اور پھر وہ ایسے ایسے سوال پوچھتے ہیں جن کا مقصد ہی نہیں ہوتا ہے رویٹ شرما نے بارال جواب دینے سے انکاری کر دیا تھا اس کا کیا جواب دوں میں تو بارال جو آپ اچھا سی ہیں اچھے سینس دیکھنے کو ملیں اور اس کے بعد اب جو آپ کل انگلینڈ اور نیوزلینڈ کا میچ ہوگا پہلا میچ مزہ آنے والا ہے کل سے لے کے ورلڈ کپ جب بھی اپنی آبو تاب پہ شروع ہوگا اور مزہ آئے گا انڈیا میں کوئی ایونٹ جب بھی ہوتا ہے تو ویسے بھی مزہ آتا ہے وہ لگ بات ہے کہ پاکستانی فینس کو وزے نہیں ملے ہیں پاکستانی فینس وہاں پر بہت کم آپ کو دکھائی دیں گی لیکن نیکسٹ جو ڈیڑھ منت ہے نا بھائی سب 45 دن کم از کم ان میں آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے کرکٹ فینس کے لیے کسی جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں گفٹ سے کم نہیں ہوگا یہ ڈیڑھ منت مزہ آنے والا ہے بہرحال آپ کی کیار رائے ہے اس کے حوالے سے وہ آپ نے کمیٹ بارکس میں بتانا ہے ویڈیو کو بھی لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام اپ ڈیٹس آپ کو بروقت بھیل سکیں